اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی پرسوں ہی آٹھ مارچ گزرا ہے اور جو کہ وومنز ڈے کے حوالے سے بہت مشہور ہے میرا آٹھ مارچ سے پہلے یہ ایک زاویہ تھا یہ خیال تھا کہ یہ جو کانسپٹ وومن ڈے کے حوالے سے اور فیمنزم جس کی ایک بنیاد ہے یہ صرف ویسٹ کے اندر قوم ہیں اور مسلمانوں کا بہت ہی ایک چھوٹا سا فیکشن ہے جو اس سے متاثر ہے لیکن کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہوئے جسے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو زہر ہے وومن ڈے اور فیمنزم کا یہ مسلمانوں کے اندر بھی خاص طور پر مسلمان خواتین کے اندر بھی گردش یا سرائیت کیے جا رہا ہے تو سوچا اس کے اوپر چھوٹی سی بات رکھ لی جائے دیکھیں دوستو بنیادی جو مدہ ہے ویسٹ کا وومن ڈے کے منانے کے حوالے سے اور فیمنزم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملتے تو اس کا ذرا آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تھوٹ کہاں سے اٹھی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں دنیا صرف ویسٹ پر مبنی نہیں ہے دنیا میں جو امریکہ یا یورپین کنٹریز ہیں وہ دنیا کے بہت چھوٹا سا حصہ ہیں تقریباً نوے فیصد اس کے علاوہ دنیا ہے جو کہ موجود ہے لیکن ہوتا ہے کہ جو ویسٹ میں ہوتا ہے پرابلم اسی پرابلم کو ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا میں وہ ہو رہا ہے اور پھر اس کے سولیشن پوری دنیا میں نافذ کرنے کے ہم کوشش کرنے لگ جاتے ہیں تو جب تھوڑی سی ریسرچ آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مغرب کے اندر بنیادی طور پر یہ مسئلہ اس لیے اٹھا کہ ان کے ہاں جو مذہب کرسچینٹی کا ہے اس کرسچینٹی نے جو عورتوں کے بارے میں اپنا ایک ورلڈ ویو اپنا پوائنٹ آف یو دیا ہے وہ یہ دیا ہے جو ویسٹ کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت ہی وہ شخص ہے جس نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا جس کی وجہ سے انسان جنت سے اس دنیا کے اندر آ گئے اس پیرڈائم کو لیتے ہوئے وہ عورت کو ہی پرابلم کا ذمہ دار بناتے ہیں جو کہ آج ہمیں فیس ہوتی ہے اچھا یہاں تک یہ بات نہیں رکھتی بلکہ ان کے اگر آپ فلوسفرز کو بھی پڑھیں جس میں ایمینوال کانٹ شوپن ہار ایون پلائٹو اریسٹوٹل بھی آ جاتے ہیں یہ تمام فلوسفرز بھی وہ ہیں جو کہ عورت کو اتنا ڈیمین اور اتنا ڈیگریڈ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو جو عورت اللہ تعالیٰ نے مرد بنانا شروع کیا ناؤزو باللہ مرد کمپلیٹ نہیں ہوا تو انہوں نے عورت بنا کے چھوڑ دیا تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ویسٹرنز کا نظریہ تھا کہ عورت بہت ہی ڈیگریڈ ہوئی ہوئی کوئی چیز ہے تو یہی باتیں ویسٹ میں تقریباً کئی صدیان چلیں پھر آگے جا کے انیس سو بیس کے اندر یس انیس سو بیس کے اندر عورتوں نے وہاں پر یہ تحریک چلائی کہ یار عورتوں کو ووٹنگ کی آزادی ہونی چاہیے صرف اس بات کو مد نظر آپ رکھیں کہ یہ انیس سو بیس میں واقعہ پیش آئے جبکہ مسلمانوں کی ہسٹری تو یہ بتاتی ہے کہ چودہ سو سال پہلے بیعت اقبا ثانیہ جب ہوئی تو اس میں بھی عورتیں موجود تھیں یعنی مسلمانوں نے تو اسلام نے تو عورت کو اس ٹائم بھی ووٹ کا بیعت دینے کا حق دیا تھا جبکہ جو انیس سو بیس تک ویسٹ ہے وہ ووٹنگ کیلئے بھی لڑتا رہا تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پرابلم ویسٹ کا دیا گیا ہے جبکہ اسلام عورت کو بہت ہی مناسب اور جو اس کا حق ہے اس طرح کی عزت فرام کرتا ہے عورت کو وہ یہ حق دیتا ہے بلکہ آپ حق کو بھی چھوڑیں آپ سیدھی سی بات یہ لے لیں کہ اسلام تو کہتا ہے کہ ماں کے پیرو ترے جنت ہے تو بھائی ماں کون ہے عورتی ہوتی ہے نا تو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ویسٹ کا پرابلم ہے یہ مسلمانوں کا پرابلم نہیں ہے اور آج ہماری ڈیفیٹسٹ اور گھٹیا منٹیلیٹی اس وجہ سے اس حد تک گھٹیا ہو چکی ہے کہ ہم اس ویسٹ کے پیراڈائم کو اپناتے ہیں اور انفورسونٹلی مسلمان خواتین بھی اس ویسٹ کے پیراڈائم کو اپنا کر بہت ہی پراوٹ فیل کرتے ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو ان کی بھی زیادہ غلطی نہیں کیونکہ ان کو بھی اس چیز کی نالج پروائیڈ نہیں کی جاتی نہ اسٹیٹ کی طرف سے اور نہ ہمارے گھروں میں انفورسونٹلی ایسا محول ہے کہ بیک گراؤنڈ کسی بھی چیز کا بتایا جائے کہ یہ پرابلم کیوں جنریٹ ہوئی ہے تو یہاں میں سمجھنا چاہیے میری مسلمان اپنی بہنوں سے بھی یہ ایک درخواست ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ پرابلم ویسٹ کا دیا گیا ہے اسلام عورت کو بہت ہی زبردست مقام دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام سے کنیکٹ ہوں نہ کہ ویسٹ سے کنیکٹ ہوں بلکہ اسلام سے کنیکٹ ہوں اور دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیئے ہیں اور ہماری سیلف ایسٹیم جو ہے ہمارا سیلف کانفیڈنس اسلام کی بیسس پر انکریز یا ڈکریز ہونا چاہیے نہ کہ ویسٹ کے پروائیڈ کیے گئے پیرڈائم کے اوپر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ